موسیقی 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 کہ چودری کو دلی بلایا گیا ہے انہیں سی ایم بنایا جا سکتا ہے تو اوپی چودری بھی اس سیٹ پر جیتنے کے بعد سے اب سی ایم پد کا دعویدار مانے جا رہے ہیں جشپور سیٹ سے لمبے سمجھ سے کانگریس کے کھاتے میں ہونے کے بعد اس سیٹ کو اب آخرکار بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے قبضے میں کر ہی لیا بی جے پی کی گھومتی سائے نے جیت درج کی ہے اور نیوزیٹین سے ایکسکلوسف باتشیت میں گھومتی سائے نے اپنے راجنیتک بھوشن کے بارے میں کہا کہ میں بی جے پی کے ایک سپاہی ہوں پارٹی ہمیں جو بھی کاریابہر دیتی ہے میں وہ سبھالتی ہوں اور آگے جو بھی کاریابہر ملے گا اسے نبھاؤں گی تو ہمارے ساتھ ریڑو کسنگ جی ہے شاندار جیت درج کی ہے پہلے تو بہت 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 آئے آپ کو جیت کی جیت کا شرے کس کو دے رہی ہیں کیا مانگے جیت کا سرے سب سے پہلے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں کو ہے اور اس جیت کو سنسچت کیا ہے ہمارے دیش کے سوسوی پردھان منتری آدھر نیریندر مودی جی نے ماننی اگری منتری امیت ساہ جی نے ماننی راستی ادھیر سے جگت پرکاش نڈڈا جی نے ساتھ میں پسلے دو سالوں سے دیش کے یہ چناؤں پر بھاری ماننی امپرکاش ماتھور جی ماننی امن سکمارویا جی ماننی نیتیل نوین جی تو چھتیزگر میں بھاشپا کو پرچن بہمت مل گیا ہے اور کئی جگہوں پر خاص کر آدیفاسی بیلٹ میں کلین سویپ بھاشپا نہیں کیا ہے جشپور کی بات کرے سانسط گھومتی ساہ نے اچھی خاصی مارجین سے جیت حاصل کی ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے گھومتی جی بہت 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 بتائی پہلے آپ سب کو نمسکار بہت بہت دھنیاواد آپ سب کا جیت کشری کس کو دینا چاہیں گے دیکھئے جسپور جیلا کی دو سیٹ جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا پرمپرہ سیٹ رہا ہے لیکن میں جہاں سے لڑکے آئی ہوں وہ سیٹ جو ہے کانگریس اگلے چالیس سال سے کانگریس کے ہاتھ میں رہا ہے لیکن اس بار پارٹی کا نیرنے تھا کہ ایک سانسد ہونے کے ناتے میرے کو وہیں سے لڑایا گیا چنا اور نشیت ہے آج چالیس سال سے کانگریس کے ہاتھ میں تھا اور بھارتی جنتہ پارٹی کا آسیرواد رہا اور اس چھتر کی جنتہ مددہتا کا آسیرواد تھا اور ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں کا مہنت تھا جو پرمپرہ سیٹ کانگریس کا تھا اس کو نکال کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کی جھولی میں ڈالنے کا کام اس چھتر کے لوگوں نے کیا ہے اس لئے ان کو بھی میں بہت دھنیواد اور بادائی اور سب کامنائیں دیتی ہوں اگر آپ کے جب آپ کو بھی دھان سبا کا ٹکٹ ملا تھا یا سانسد کا ٹکٹ ملا تھا تب لوگوں نے آپ کی پروفائل کھنگالی تھی لوگ پروفائل رہ کر آپ زمین سے پنچائت لیول سے اٹھ کر آپ نے لگا تاہر یہاں تک کا سفر تہہ کیا ہے پاریوارک پرشت بھومی کی بات کروں لوگوں نے کھنگالا آج کل سبھی کے پریوار میں کوئی نہ کوئی راجنیتیک روپ سے رہتا ہے آپ کے پریوار میں کسی اور کا نام سامنے نہیں آتا کیا پرشت بھومی ہے اس کے طرح میں میرے کینڈری نیتریت اور میرے پردیش نیتریت بھارتی جنتہ پارٹی کو بہت بادائی دیتی ہوں اور دھنیواد بھی کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں تو گاؤں کے ہوں اور جنگل سے نکل کر کے آئے ہوں جنگل میں میرا گھر ہے گاؤں ہے کہ ایک بیہڑ بستی میں میرا گھر ہے وہاں سے نکال کر کے میرے کو ڈیش کا سب سے بڑا مہا پنچایت میں نیتریت کرنے کا اگر اوثر دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے ہی دیا ہے اور رہی باد پریوارک پریشت بھومی کا تو بلکل ہی میرے پریوار سے آج تک کوئی پنچو ناو تک بھی نہیں لڑا ہے میں اس پریوار کے بیگراؤن سے آتی ہوں اور نہ آگے کسی کو لڑنے کا ایسا بیچار ہے نہ میرا خود کا کوئی سمتان ہے جو آگے راجنیتی میں آئی اس طرح پرمپرا کو آگے بڑھائیں گے جو کرنا ہے میرے کو مرے پری چھترواسی اور پردیشواسیوں کے لیے کرنا ہے دیشواسیوں کے لیے کرنا ہے اسی منڈیٹ کے ساتھ مجھے پارٹی نے بھی سوکارا ہے اور میں نے بھی اپنا کرتبے کو یہی سوکار کی جتنے دیشواسی ہے وہ میرا پریوار ہے جسپور کی بات کریں جودیو کبھی نام آتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ان سے بھی پریڑنا لی ان کو لے کر کیا آپ کا کہنا ہے جسپور راج پریوار سے میرا ایک الگ لگاو رہا ہے آتمی لگاو ہے اور ان کا سنے اور پریم ہمیشہ میرے کو ملتے رہا ہے اور آگے بھی ملتے رہے گا ایسا میں تو مانتی ہوں کہ جسپور راج پریوار راج پریوار نہیں ہے سب کے دلوں میں راج کرنے والا پریوار ہے اس لئے میں کمار ڈلیپ سنگھ جودیو جی کو دیکھ کر کے میں سیکھی ہوں کہ جنت کا سیوہ کی طرح سے کیا جاتا ہے میں انہی سے پرینا لے کر آج جہاں بھی ہوں تو انہی کے پرینا کے بدولت میں ہوں ایسی چرچہ ہے کہ گھومتی سائے مکھے منتری تک کا سفر تیہ کر سکتی ہیں بہت زوروں سے چرچائے چل رہے ہیں کیا آپ سب کوئی میسیج کو ہنٹ آیا دیکھئے میں بھارتی جنتہ پاٹی کی ایک چھوٹے سے شپاہی ہوں اور ایک چھوٹے سے شپاہی ہونے کے ناتے ہمارے پردھان سینہ پتی کا پالن کرنا ہم لوگ کو آتا ہے یہ میرا کام نہیں ہے ہمارے کندری نیتریت اور پردیش نیتریت کا کام ہے کہ جبابداری ان کا ہے کس کو کون سا جگہ دینا ہے یہ ان کا کام ہے میرا کام خالی ایک سپاہی کا رول کرنا ہے اور سپاہی کا رول ہی کرتے رہوں گی ان پر ہم سے بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا تو سانسد گھومتی سائے اور بہت چرچہ میں ان کا نام ہے بہت سادھاران پریوار سے آنے والی ان کے پریوار آنے والی ان کے پریوار میں کوئی راجنیتی میں نہیں ہے پنچ سے سانسد اور عبیدھائک تک سفر انہوں نے تیہ کر لیا ہے اور وہیں سی ایم پد کی ریس میں رینوکا سنگھ کا بھی نام چرچہ میں ہے دوسرا مہیلا چہرہ رینوکا سنگھ جیت کار شے اپی ایم موڈی کو دے رہی ہیں سی ایم فیس کو لے کر کہا کندری نترتفتہ کرے گا کہ کون ہوگا مکھ منتری موڈی رینوکا سنگھ جی ہے شاندار جیت ڈرز کی ہے پہلے تو بہت 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 جیت کشتری کس کو دے رہی ہیں دو سالوں سے ڈیش کے چناؤں پربھاری ماننی امپرکار سماتھو جی ماننی امن سکمارویا جی ماننی نیتین نوین جی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی پردیش ڈھرچ بھارتی جنتہ پارٹی کی ڈھرچ کے ایک ایک پسل پربندر میں چھتیس گڑ کر چناؤں اور بہت بہتر پرڑام آیا ہے ڈھرچ میں بڑی جیت ملی اور جہاں سے آپ سانس ہے دو ہزار اٹھارہ کی چناؤں میں کانگریس پارٹی میں ٹی ایس بابا کو مکھ منتری کا پرتیاسی ڈھوشیت کیا تھا جنتہ ان کے چھاسے میں آگئی اور سمبھاک کی چودہ کی چودہ سیٹے کانگریس کی جھولی میں چلی گئی لیکن پانچ سال جنتہ امتجار کرتے رہ گئی اور ٹھیک دو ہزار تیس کی چناؤں میں جنتہ نے ان کو ووٹ کے روپ میں جواب دیا اور بھارتی جنتہ پارٹی کو اپار سمرتھن دیا بھاچپا کوئی بڑے بہمت میں مہلا ووٹرز کو بڑے یوگدان مہلا مدداتاؤں کا سمرتھن ملا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کشان نوجوان نوجوان یہ وہ بچے تھے جو پچیس سو روپے بھتہ کا انتجار کرتے رہ گئے اور آج چھتیس گڑھ میں بھی ہمارے بچے اچھی نوکریوں میں جانا چاہتے ہیں لیکن جس طریقے سے پی ایسی اور بیاپم اور بہت ساری ایسی نوکری دینے والی ایجنسیاں ہیں جتنی بھی پرکچھائیں ہیں اس میں ادھک سے ادھک پیسے کی لینڈین کی بات آئی اس لئے پڑھے لکھے نوجوان بچے بھی اس بار کانگریس کے بھروت میں نظر آئے 2018 میں تو سرگوجہ سے مکہ منتری نہیں ملویا 2023 میں لگ رہا ہے پوری امید ہے سرگوجہ سے مکہ منتری مل جائیں لیکن میں تو بھارتی جنتہ پارٹی کی پرتیاسی کی روپ میں چناؤں لڑی اور میں نے جنتہ سے آسیرواد مانگا اور جنتہ کا آسیرواد ملا اب مکہ منتری کہاں سے ہوگا کون ہوگا یہ راشتری نیتی تو تیہ کرے گا میں بہت ہوں اس بات سے خوش کی جو بھرتپور سونات چھتر ہے وہ میرا مائکہ چھتر ہے اور مجھے اپنے مائکے کا سیوہ کرنے کا اوسر ملا ہے بھرتپور سونات 36گڑ کا سب سے بڑا بھوگولی گروپ سے ویدھان سوانت چھتر ہے جہاں پر 60% ایریا میں موبائل نیٹورک نہیں ہے پہنچ ویہین گاؤں ہیں لوگ بہت ہلاکان پریشان ہیں تو میں ان لوگوں کی سمجھناوں کر پاؤں گی کیونکہ 36گڑ میں اب بھاچپا کی سرکار بھی بننے جا رہی ہے تو میں اس بات سے بہت خوش ہوں شکریہ تو بڑی جیت حاصل کی ہے سربوجہ سانساب ہے اور سربوجہ میں کلین سویٹ اس بار بھاچپا نہیں کیا ہے مکھی منتری پت کی پربل دعویدار رینوکا سیگھ مانی جا رہی ہے کامرمن عمران کے ساتھ اب شیخ شکریہ نیوز 36گڑ رائیپور اور یہ خبر رائیپور سے جہاں آنجریت کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کاریالے کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے بڑی سنکھا میں پولیس بل یہاں پر تینات کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ چناب کے بعد سے جو پرنام بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں آئے اس کے بعد سے سیکیورٹی یہاں پر اور بڑھا دی گئی ہے اور اسے سیکیورٹی کے بعد کی استطیع آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں یہاں تینات کیا گیا ہے اور تصویریں رائیپور سے بھارتی جنتہ پارٹی کاریالے میں ایک بار پھر سے رہوناک دکھائی دے رہا ہے اور دیکھیں گاڑیوں کا کافیلہ اور جو جیتے ہوئے امید دوار ہیں پرتیاسی ہیں بی جے پی کے ایمیل ایز ہیں وہ یہاں پر بھاچپا کاریالے پہنچنا شروع ہو گیا ہے اور ایک پوشٹر ایک تصویر ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں دیکھیں یہاں پر موڈی کے ساتھ جائے سری رام راستیلکی کرو تیاری آ گئے ہیں بھگوہ داری یہ ساپ جھلک رہا ہے یہ درسہ رہا ہے 36 گڑھ میں ہندوٹو کا بودھا جس طرح سے اس چنوناوں میں چلا تو ساپ کہا جا سکتا ہے بی جے پی کے کاری کرتا پتہ دھکاریوں میں کافی اُسسا دیکھنے کو مل رہا ہے پردیس بھر کے نبی ویدھان صاحبہ سیتر میں چنونا ہوئے اور اس کے بعد جو بھاچپا کے ویجائی کنڈیڈیٹ ہے 54 سیٹوں پر ساندار جیت بی جے پی نے درج کی دھی اور بی جے پی کے جو سو سے بھی پرے یہ کہا جا سکتا ہے اور ان کے سو سے ادھیک سیٹ ملی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو اور اس کے ساتھ دیکھیں اس وقت ہم موجود ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے خوشہ بھاو پردیس کاریالائے میں اور یہاں کی سورکشہ بڑھا دی گئی ہے اور چونکہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی سنکھہ میں یہاں پولیس بل پھورس ہے وہ لگایا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ اندر بھی بھارتپا کاریالائے میں بڑی سنکھہ میں بل لگایا گیا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب بی جے پی کاریالائے کی جو سورکشہ ہے وہ بڑھا دی گئی ہے کیمرا پرسن منیز گیتے کے ساتھ یوگل تیواری نیوزیٹیز رائیپور 36 اور رائیپور سے خبر جہاں پر عوید چوپارٹی پر نگم کی کارروائی دیکھنے کو ملی سالیم سکول کے سامنے عوید چوپارٹی پر کارروائی کی گئی اڑن دستہ اور پولیس بل سینگ تروپ سے یہاں پر ایکشن لینے موقع پر پہنچے نگم کرمچاریوں کے ساتھ حواد کی ستی بنی اور سکول کی چھاتراؤں نے اس کے بعد ویرود پردرشن بھی کیا اور اس کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نگم کرمچاری اور پولیس کے کرمچاری یہاں موقع پر پہنچے تھے اور اس کی تصویریں بھی ساتھ ساتھ آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر کیا ستی تھی اس دوران کی اور رائے گڑھ میں دوہرے ہتیا کانڈ کے آروپی کو گرفتار کر لیا گیا پولیس کنٹرول روم اسے لے جائے گیا پولیس کنٹرول روم میں پولیس عدیق شک نے اس کی جانکاری دی بتایا جا رہا ہے کہ ایک محلہ بچے کی ہتیا کر ان کی لاش کو جلانے کی کوشش کی گئی تھی معاملہ نیتانگر گاؤں کا بتایا جا رہا ہے جہاں پچیس نومبر کو آروپی نے محلہ اور بچے کی ہتیا کر دی تھی جس کے بعد جھوٹ مل پولیس دونوں شووں کو پولیس نے برامت کیا اور پولیس نے ایک واہن بھی یہاں سے ضرط کیا میچونگ سائیکلون کا اثر چھتیس گڑھ میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے خاص کر کے کسانوں پر اس کا زیادہ اثر دکھائی دے رہا ہے بے موسم ہو رہی جمع جم بارش کے بعد کھیتوں میں کھڑی دھان کی فصل کو کافی نقصان ہو رہا ہے کھیتوں میں پڑے دھان بھیگنے کی وجہ سے خراب ہوتے جا رہے ہیں کسانوں کی گاڑی کمائی پر پانی کر رہا ہے دھان خریدی کندروں میں بیوستہ نہ ہونے کی وجہ سے کندر میں تالے لگے ہوئے ہیں کسانوں کی فصل کا جائزہ لینے کے لیے نیوز ایٹین نے بھی جو تصویریں آپ بھیجی ہیں وہ آپ اس وقت اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اب خبریں ٹونٹی ٹونٹی انداز میں